اسلام علیکم میری پیارے ویورز آپ کو میرا پیار بڑا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے یا بہت ہوں گے اور آپ کے دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ سے جو میں ریسپی شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ دراصل پھول مکھانے کی ہے پھول مکھانے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں ٹھیک ہے یہ سپر فوڈ ہوتے ہیں جس کو ہمیں جسنا ہے ایک نٹس کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ڈائیٹ میں اس کو شامل کھر سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پھول مکھانے ٹھیک ہے انگلیش میں اس کو پاپ لوتس سیڈ بھی کہتے ہیں یہ انڈیا کا مطلب پروڈک ہے میرے پاس ٹھیک ہے آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے سپر مارکٹ میں بڑے سٹور میں تو یہ بہت ہی ہلدی اور ڈیلیشیس ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیں اپنے سنیک میں شامل کر لیں تو یہ پھول مکھانے کھانے کے ڈیفرنٹ ہمارے پاس طریقے ہیں تو میں آپ سے ہر طریقہ شیئر کروں گی آج میں آپ کو پھول مکھانے کی کیر بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے پین میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون اولیو آئل لے لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ نے تقریبا تھوڑے سے دانیں اپنے پھول مکھانے کے ایڈ کر دینے ہیں اب آپ نے ان کو اچھا طریقے سے روزٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی جو ہے اچھے ہوتے ہیں سید کے لیے ٹھیک ہے اور آپ ضرور اس کو اپنی ڈائیٹ میں ایزا سنیک شامل کریں ٹھیک ہے اور یہ ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں کسی بھی سپر مارکٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں تو اس کو ہم نے ڈائیٹ بان کنے اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے ہر طریقہ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو جو ہے وہ آج آپ کو میں پھول مکھانے کی خیر بنانا بتا رہی ہوں ویری لو کیرلی اب یہاں پہ میرا جو ہے وہ تین میند کے بعد یہ روز ہو گئے ہیں اب میں فلیم آف کرلوں گی اور مکسی میں ڈال کے ان کو ان کا باریک پہ پاودر سا بنا لوں گی یہاں پہ میں نے مکسی میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کا پاودر بنا لوں گی یہاں پہ دیکھیں یہ پاودر بن گیا ہے پھول مکھانے کا اب آپ نے جو ہے وہ لو کیرلی اوٹس ملک لینا ہے ٹھیک ہے اس میں شوگر نہیں ہوتا آپ دوسرا ملک اگر جو نہیں یوز کرنا چاہتے کیونکہ وہ ظاہری باتیں اس میں کیرلیز ہوتی ہیں تو آپ یہ اوٹس کا ملک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب ہم ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ملک ایڈ کر دیا ہے ایک کپ اس میں آپ نے اپنا یہ مکھانے پاودر ایڈ کر دینا ہے اس کو چی طرح سے آپ نے میکس کر لینا ہے اس میں آپ تھوڑے سے کرش کیا ہوئے آلمنڈز شامل کر سکتے ہیں اس میں آپ 1 ٹیبل سپون کوکونٹ پاودر ایڈ کر سکتے ہیں کرش کیا ہوا تو یہاں پہ میری جو مکھانے کی کھیر ہے وہ بان کی ریڈی ہو گیا تو چلیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ اگر میٹھا لینا چاہتے ہیں تو لاس میز میں آپ ہاف ٹی سپون ہنی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیلیشیس پھول مکھانے کی کھیر بن کے ریڈی ہے یہ آپ ایزا سنیک کھا سکتے ہیں بہت ہی لوگ کیر ہے ٹھیک ہے اس میں ملکل فیٹ نہیں ہے فیٹ فری ہے تو اگر جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں وہ اس کھیر کو کھائیں تو انشاءاللہ وہ اپنے وزن میں کمی دیکھیں گے لیکن شرط یہ کہ آپ نے ایکس چیزیں اور ساتھ میں نہیں کھانی ہے ڈائیٹ لنچ میں لے سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈینر میں لے سکتے ہیں تو چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی اور آپ کو ایک نئے طریقے سے پھول مکھانے کی ڈیفرنٹ کھانے کا طریقہ بتاؤ گی اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا